اسلام علیکم اوریل پروپرٹی سے احمد ولید آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم آپ پر ٹوپر کروائیں گے ایک ستنا ملہ کا سولیڈ کنسکشن کا پریکٹیکل فلور پلینڈ کا ڈیزائنر گھر جو کی کورنر کا گھر ہے اور اس کے ساتھ یہ ساری ایکسٹرالینڈ ہے جو کہ آپ کو کورنر پر نظر آ رہی ہے سامنے اس کے پچاس فٹ کھرا روڈ ہے اور پوپتی پیاری اور ایک خفصت ایلیویشن سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ایک سٹیرے کے اوپر یہاں تو سٹوروک کیا گیا ہے اور یہاں آپ کو یہاں پہ چار کول گری کلر کی روک وال ملتی ہے اور ساتھ میں یہ گرین بیلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پارم ٹریز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں پراپر منٹین اس کا گھر کے باہر کی طرف ایک لون ہے بوڈری وال کے اوپر آپ کو سٹوروک یہاں پہ ملتا ہے اور سولیڈ کنسکشن ہے اس گھر کی ہم آپ کو اس کی گرانٹی کر سکتے ہیں کنسکشن کوالٹی کے معاملے میں کوئی بھی کمپروائز نہیں کیا گیا اور ڈیزائن کے لئے لحاظ سے ایک خوبصورت اور بہترین انٹیریر اس گھر میں آپ کو ملے گا اس گھر میں آپ کو پانچ بیڈروم اکام اوڈیشن کے ساتھ ایک ڈائننگ ایریا علیہ سے ملتا ہے ڈرائنگ روم علیہ سے ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹیڈی ایریا ملتا ہے جس کو آپ اجھے پریئر روم بھی یوز کر سکتے ہیں آفیس بنا سکتے ہیں اور پروپر آپ کو دو بڑے کچن ملتے ہیں اس گھر میں سپیشیس آپ کو لاؤنج ملتے ہیں اور کنسٹرکشن کوالٹی جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت ہی ٹوپ کوالٹی کی اس گھر کی کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر کی طرف یہ بورڈی وارڈ کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو آرٹیفیشن لان دیا گیا ہے کیونکہ گھر کے چاروں طرف گھونگتا ہے یہاں سے آپ اس طرف سے موف کریں تو پیچھے کی طرف سے نکل سکتے ہیں اور پیچھے بھی یہاں پہ آپ کو واشنگ گھریاں ملتا ہے سو بہت ہی خوبصورت ایک پریکٹیکل گھر ہے ساری ضروریاتی زندگی اس گھر میں پوری ہوتی ہیں اور انٹیریئر اور ایکسٹیریئر گھر کا بہت خوبصورت اور سالڈ کنسٹرکشن اس گھر کی آپ کو ملے گی بات کریں اس کی لوکیشن کی تو بیریئر ٹاؤن فیز ایٹھ رابنلپنڈی میں یہ گھر بنا ہوا ہے اور آسکنگ پرائز کی بات کریں تو پانچ کروٹ پچانوے لات روپیہ اس سترہ منلہ پلس ایکسٹرہ لینڈ کی آسکنگ پرائز ہے جو کہ نیگوشیبل ہے اور اس طرح کا گھر مارکٹ میں بہت ہی کم آتے ہیں یہ جو بلڈر ہیں ان کے گھر پہلے بھی جلدی سے ایک ہفتے دو ہفتے میں بگ جاتے ہیں تو اگر آپ ایک واقعی فیملی کے لیے اچھا گھر ڈون رہے ہیں تو آپ یہ گھر خرید سکتے ہیں اور اس گھر کو اپنا بنا سکتے ہیں سو جلدی سے ابھی آپ کو ہم لے کر جاتے ہیں اس گھر کے اندر اور اندر سے اس خوبصورت گھر کا کمپلیٹ ڈور آپ کو دیتے ہیں سو انٹر ہوتے ہیں اس خوبصورت گھر کے اندر یہ مین انٹرس ہم آپ کو دکھا چکے ہیں بہت ہی بیارہ اس کا ایک سولر وڈ کا بنا ہوا مین ڈور ہے اور یہاں سے اس خوبصورت گھر کے اندر ہمیں انٹر ہوتے ہیں اور انٹری کے ساتھ ہی آپ کی انٹرس لو بھی ڈبل ہائٹ میں ہے اس کی اوپر آپ ایک اوپن ڈسکا ایریا دیکھ سکتے ہیں اور انٹرس لو بھی کمپلیٹلی سپرٹ ہے آپ کا لیفٹ سائٹ پہ ڈائننگ ایریا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کا ڈائنگ روم ہے یہ آپ کا ڈائنگ ایریا سامنے ڈالفو کا دروازہ یہاں پہ یہ اس کا ڈائنگ روم ہے اور فلورنگ پہ آپ کو ایک سنٹر پیس دیا گیا ہے اس کوئنگ کی اوپر سے چلتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو پہلے ڈائنگ ریا دکھاتے ہیں سو ڈائنگ میں آپ کو لیمینیٹڈ وڈن فلورنگ دی گئی ہے جو کہ بہت ہی سوفٹ ہے بہت اچھی کوالیٹی کی لگائی گئی ہے اس کی سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری سیلنگ ایک ہینگنگ لائٹ یہاں پہ ڈوب کر رہی ہے سامنے ہے ایک فیچرڈ مول جس کے اوپر ایک بڑا سا میرر ہے جس کی بورڈ کو بہت ہی خوبصورت پر آ رہا ہے سو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں کیونکہ ڈائنگ کے لیے پروپر سپیس دی گئی ہے ڈائنگ یہاں پہ رکھیں اور ہم سے مدر سے کھانے انجائے کریں سامنے ایک ونڈو آپ کو دیکھ گئی ہے نائٹ کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیفٹی گرلز پروپر انسٹال ہیں وائل وائٹس انڈونیم یوز کیا گیا ہے یہاں پہ اور اس طرف گھر کی طرف سے آپ کے ڈائننگ میں آنے کے لیے یہ گینٹرس ہے جو کہ گلاس اور وٹسن ڈیزائن کی گئی ہے جلدی سے ابھی ہم وزٹ کریں گے اس کا ڈرائنگ روم جو کہ بلکل سامنے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے ڈرائنگ روم بھی کافی سپیشیس ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی ہے اور فلورنگ بھی ٹائل آپ دیکھیں آپ کو وائٹ ٹائل دی گئی ہے سیلنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور وینٹیلیشن کی لیے یہاں پہ یہ آپ کو وینڈو دی گئی ہے جو کہ دیکھ کارپوٹ سے آ رہی ہے اس کے اوپر اس سیفٹی کی تو پروپر انسٹال ہے تو آپ کو اس کے ساتھ میں اٹیچ واش روم دکھا دو تو کمال کا ایک اٹیچ واش روم اس کے ساتھ پاپر سامنے وینٹی اور ساتھ میں یہ آپ کا کموڈ وغیرہ دیا گیا ہے سو آپ کا گیسٹ یہاں بیزیلی اس کو یوز کر سکتا ہے پاوٹو واش روم کو اس کے ساتھ اجیسٹ کیا گیا ہے سو جندی سے ہم موڈ کریں گے ابھی اس کے گراؤنڈ فور پر یہ دروازہ ہوگی اور آپ کو پہلے اس کا گراؤنڈ فور دکھاتے ہیں پھر ہم فرسٹ فور پر موڈ کریں گے سو انسٹال کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس اس کا یہ لاؤنج ہے فلورنگ کی ہوئی ٹائل بڑی خوبصورت وائٹ کلر کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایکسٹا ہائٹ دی گئی ہے سیلنگ بڑی پیاری ہے اور سامنے ایک ونڈو جہاں سے اچھی نائٹ آپ کے گھر میں آ رہی ہے اور یہ ہے آپ کا ٹی وی لاؤنج جس میں بہت ہی پیاری آپ کی یہ میڈیا وال سیکیورٹی کیامراز کا ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو یہاں پہ الیکٹرک فائر پلیس دی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت ایک ڈیسینٹ اس کی میڈیا وال ہے جو کہ وڈن پینلز سے ڈیزائن کی گئی ہے اور پروپر آپ کو یہاں پہ الیکٹرک فائر پلیس پہ دی گئی ہے جو کہ بہت پیاری لگتی ہے آپ کے لاؤنج میں آگے اس طرف دیکھیں تو یہ آپ کا ایک کسٹم ڈیزائن خودصورت موڈر سٹیر کیس ہے جس میں آپ کو میٹل کے لوڈز دی گئے ہیں جس کے اوپر وڈن گرینز ہیں اور سٹیرز کی وال کے اوپر آپ کو ریڈ بریک ورک ملتا ہے اور بڑی پیاری سٹیرز ہیں اور ایک بیڈروم آپ کو میرے سامنے نظر آ رہا ہے اس طرف یہ ڈائننگ کی انٹرس ہے آپ کے گھر والی سائٹ سے اور اس طرف دیکھیں تو یہ کچن ہے اور ساتھ میں آپ کو سیکنڈ بیڈروم دیا گیا ہے سو دو بیڈروم آپ کے گراؤنڈ فوپے ہیں اور کچن ہے ڈائننگ ہے ڈرائنگ ہے اور تین بیڈروم آپ کے فرس لوڈ پر آپ کو دیا گیا ہے سو جلدی سے ابھی آپ کو اس کے پہلے بیڈروم وزٹ کھائیں گے پھر کچن دکھاتے ہیں سو اس طرف پہلا بیڈروم ہے جو ہم وزٹ کریں گے سارے بیڈروم اس گھر کے سپیشیس ہیں ٹائل سیم ٹائل کانٹینیو کی گئے پورے ہال میں اور بیڈرومز میں بھی سیلنگ آپ دیکھیں تو ہر ایک ہوم سیلنگ دی گئی ہے اور ایک چیز یہاں پہ آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ جو ونڈو ہے اس کی بیک سائید میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ کافی جگہ دے گئی ہے جو کہ سائیڈ واکس سے آپ یہاں پہ پیچھے آ سکتے ہیں سو اچھی سیٹنگ یہاں پہ بن سکتی ہے یہ دوسرے طرف سے یہ سائیڈ واکس ہے ادھر سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور بہترین جگہ آپ کے لیے دی گئی ہے گھر کی بیک پہ یہاں پہ اچھی سیٹنگ بن سکتے ہیں یا واشنگ اریہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس بیڈروم کے ساتھ آپ کو ابھی میں اس طرف آپ کو ڈریسنگ بھی اس کے ساتھ دیا گیا ہے میک اپ وغیرے کے لیے اور بڑی پیاری یہ وارڈروم ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ اور اس کے سامنے یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ واشنگ آپ کو دکھاتا ہوں تو کمپلیٹی سیپریٹ اس میں شاور کیبن ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ ویلیٹی دیکھی ہے کوریان کی اور سیلیٹری اس میں فیصل کی یوز کی گئی ہے اچھا پرینڈ یوز کیا گیا ہے ساتھ ہی کموڑ دیکھنا تو یہ پورٹا کا ہے اور ٹائل دیکھیں تو آپ کو اچھی کوالٹی کی آپ کو امپورٹڈ ٹائل دی گئی ہے یہ اس کا شاور ایڈیا ہے جو کہ کمپلیٹی سیپریٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو ڈرین پروپر دی گئی ہے تاکہ پانی ڈرین اوڈ ہو سکے جلدی سے ابھی ہم وزٹ کرائیں گے آپ کو سیکنڈ بیڈروم لیکن یہ وارڈروپ جو ہے یہ کمال کی ہے مزہ آجاتا ہے دیکھ کیس طرح یہ چیزیں جس میں بیلڈر نے پروپر کام کی ہے جلدی سے ہم وزٹ کریں گے سیکنڈ بیڈروم جو کہ بلکل سامنے ہے اس کے ساتھ اس کا کچن ہے اور یہاں پہ یہ ایک چیز آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ گھر والی سائٹ سے آپ کی ڈائننگ کے لیے یہ انٹرس دی گئی ہے فیملی یہاں سے انٹر ہو سکتی ہے یہ آپ کو ہم پہلے بھی وزٹ دوا چکے ہیں آگے یہاں سے بڑھیں گے تو کچن کے سامنے اور بیڈروم کے سامنے یہ ایک ایک ایکسٹر سپیس آپ کو دی گئی ہے سو آپ یہاں پہ دو چیر لگا گے کوفی ایریا بھی بنا سکتے ہیں ایک فیچرڈ وال بھی ہے یہاں پہ اور سامنے آپ کو اس طرف سیکنڈ بیڈروم دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کا کچن ہے سو پہلے بیڈروم دکھا دیں بعد میں کچن آپ کو دکھائیں گے سو بیڈروم یہ بھی کافی سمیشیس ہے اور آپ کو کورنر ونڈو یہاں پہ مل دی ہے سیلنگ آپ دیکھیں تو ایک کمال کی خوبصورت سیلنگ آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے اور فلورنگ پہ سیلنگ ٹائل یہاں پہ بھی کانٹینیو کی گئی ہے وارڈرو آپ کو دکھاؤں تو اس میں آپ کو سلائڈنگ ڈور والی وارڈروپ دی گئی ہے یہ واشروم کے اندر نہیں ہے بلکہ واشروم کی انٹس کے ساتھ ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری سلائڈنگ ڈور والی بڑی سمود اس کے سلائڈز ہیں اور انڈ پہ جا بھی یہ لاغ ہو جاتا ہے ابھی آپ کو واشروم دکھاتا ہو تو اس واشروم میں آپ کو بات سٹب بھی دیا گیا ہے اور ساتھ میں شاورن لیدہ سے دیا گیا ہے یہ ہے آپ کا ایک ست ست بارٹ اف جس کے اوپر ہینڈ شاورن ہے اور یہ ہے آپ کا شاورن اور ساتھ میں آپ کی وینیڈی ہے وینیڈی میرر آپ دیکھیں بڑی پیاری کٹنگ میں اور اس طرف آپ کا کمال ہے فیصل اور پوڑا گیا یہ جتنی فورسٹ سے یہ فیصل کے ہیں اور آپ کے جو کموٹ وغیرہ ہیں وہ پوڑا گیا ہے ساتھ یہ ہینڈ شاور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیڈ کے مجھ سے آپ نہ آ سکتے ہیں تو اوپر آپ کو یہاں پہ ہینڈ شاور دیا گیا ہے اور ٹمپ کو فل کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو جتنی سے بھی اب آپ کو وزٹ کروئیں گے اس گھر کا کچن جو کہ گھراؤنفو کا کچن ہے اور فرسٹ فور پہ بھی آپ کو کچن دیا گیا ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کے پوائنٹ پروپر یہاں پہ ہے یہ ڈرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پائپ آپ دیکھیں گے یہ ایسی کا ڈرین ہے ساتھ میں آپ کو دوسرا پائپ بھی دیا گیا جہاں سے آپ ایسی کا پائپ گزار سکتے ہیں جنلی سے بھی ہم آپ کو وزٹ گوئیں گے اس کا کچن جو کہ یہاں پہ بلکل ساتھ ہی ہے فولی پریکٹیکل مورڈن کچن آپ کو دیا گیا ہے جس میں آپ کو گری اور وڈ کیبرٹس دیے گئے ہیں اپلائیسیز میں مائکروویو اپن یہاں پہ بلڈن میں انسٹالڈ ہے ساتھ سٹوف آپ کا سگنیچر کا ہے اگزاز چھوٹ سگنیچر کا ہے اور یہاں پہ اس طرف یہ آپ کو ایک انٹرس دی گئے ہے سپرٹ انٹرس باہر سے اگر آپ آنا چاہے یہ آپ کا سرویٹ آنا چاہے فلورنگ کی آپ ٹائل دیکھیں تو بڑی پیاری گری ٹائل ہے جس کے اندر دارک گری کی فیلنگ ہے تو بڑا پیارا لازہ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کی کٹلری کے لیے یہ ارنیجمنٹ دیا گیا ہے اور یہاں پہ اس طرف آپ کو اکسیسز بھی ملتی ہیں سٹیللہ سٹیل کی یہ پینٹری آپ دیکھ سکتے ہیں سو بہترین ایک پریکٹیکل اور پھوکسورت کچن ہے جلدی سے ابھی ہم وزٹ کریں گے اس گھر کا فرس فلور گراؤن فلور آپ کو میں کمپلیٹلی وزٹ کروا چکا ہو یا تک کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ریچے کمرس میں پور سکتے ہیں یا پھر مجھے ووٹس اپ کر سکتے ہیں سو انٹر سلو بی وہ سامنے جو ہے اس کا مین ڈور ہے اور یہاں سے ابھی ہم جائیں گے اس کے فرسٹ وور پہ بڑا بیارہ اس کا سٹیل کیس ہے اور ماربل کیسٹیپ ہے میٹل کیسٹ کا فریم ہے اور یہاں پہ سٹیل کیسٹیل کیس وال کے اوپر یہ بریک ورک کیا گیا ہے جو کہ بڑا پیارا لگ رہا ہے اور یہ ڈبل ہائٹ ایریا ہے اوپر ایک موڈن شینڈلیر ہے رنگ لائٹس ہیں جو کہ ڈوپ کر رہی ہیں اور یہاں سے اوپر ہم بڑھیں گے سامنے پلانٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بڑے ڈیسٹ لگ رہے ہیں اور سیفٹی کے لیے یہاں پہ یہ لوورز لگائے گی ہیں سو آپ کے بچے یہاں سے گریں گے نہیں کیونکہ پروپر جو ہے مضبوط میٹرز کے لورز ہیں اس کے اوپر وڈن گریلز ہیں آگے یہاں سے بڑھیں گے تو یہ ہے بھائی آپ کا فرسٹ فلور جو کہ کافی سپیشیز اور سیم فلورنگ پر وائٹ ٹائل جسے آپ کا گھر اور بھی کھلا لگتا ہے پروپر ونڈوز جو کہ آپ کی سیفٹی گریلز سے پروٹیکٹیڈ ہے یہ آپ کی فرسٹ فلور کی میڈیا وال ہے ٹی وی لاؤج کی اور سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وڈن ٹچ بھی دیا گیا ہے وڈن گریلز بنائے گئے ہیں فینز آپ دیکھ لیں کافی سپیشیز آپ کا یہ فرسٹ فلور کا سارا لیوینگ ایریا ہے اور یہاں سے یہ سٹیز سے ابھی ہم اوپر آئیں گے اوپر آئے تھے اور یہ ستارا ایریا آپ کا ڈبل ہائٹ میں ہے وہ آپ کو وزر کروا چکے ہیں اس طرف دیکھیں تو یہ ایک انٹرس ایک برج نوا چیز بنائے گئی ہے یہاں سے گزر کے ہم سامنے والے بیٹروم میں جا سکتے ہیں ایک بیٹروم آپ کا اس طرف ہے تھرڈ بیٹروم آپ کا اس طرف ہے ٹوٹل فائیو بیٹروم اکاموڈیشن یہ گھر میں تین اوپر دو نیچے اس کے ساتھ ساتھ ڈائننگ ایکسٹرا ہے ڈائنگ تو ہوتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ایک سٹڈی روم ہے جو کہ اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف یہ آپ کا پروپر کچن ہے فرس فلور کے لیے سو دو فیملی دو فیملیز یہاں پہ رہ سکتے ہیں پروپر دو فیملیز کے لیے دونوں فلورز بنائے گئے ہیں جلدی سے سامنے والا بیٹروم آپ پہ دکھا دیتے ہیں یہاں سے گزراتے ہو ہم جائیں گے ایک چیز آپ کو یہاں پہ دکھاتا چلوں تو یہ آپ کو سکائلائٹ بھی دیا گیا ہے سو لائٹ آپ کے گھر میں اچھی آئے گی سامنے بھی اس طرف ونڈو ہے اور یہ اس کی انٹرس ہے یہ مین دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے آپ کو وہ سیڈر پیس بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے یہ ایک بیڈروم میں سیم فلورنگ کی ڈائل سائزز کافی بڑے ہیں سپیشیس ہیں بیڈرومز کے سیلنگ آپ دیکھیں تو ہر ایک ایک سیلنگ جس میں آپ کو وڈن ٹیچ بھی ملتا ہے بڑی پیاری وڈن سیلی ہے ساتھ بھی اس طرف یہ وڈرو بھر اٹیچ واش ہوں ونڈوز آپ دیکھیں تو دو ونڈو آپ کو اس طرف ملتی ہے اس بیڈروم میں اور ساتھ ہی آپ کا یہ اپی یو پی ویسی کا دروازہ ہے جو کہ آپ کے ٹیرس کی طرف اوپن ہوتا ہے اور ٹیرس میں اس سے پیاری ٹائل بھائی میں نے نہیں دیکھی بڑی پیاری وڈن ٹائل ہے جہاں پہ نیچر گرینز لگ رہے ہیں بلکل اور کافی سپیس ہے یہاں پہ اس کو آپ اٹلائز کر سکتے ہیں اچھا خاصہ آپ کے ٹیرس کی یہاں پہ سپیس دی گئی ہے اس نوم کے ساتھ وارڈروب کنسینڈ ہے جو کہ بڑی اچھی سپیس ہے آپ کے کپلو گنڈی ہے کیونکہ یہ باہر بھی بنائے گی ویڈروم کے اندر ہے اور سامنے ہے اس کا واشنوم جس میں آپ کے شاور وارڈ کے اوپر آپ کو زگ زگ سٹائل میں خوبصورت پڑن ٹائل دی گئی ہے سامنے ایک بڑا سام میرر ہے ڈرسنگ کے لئے یہاں پہ اس طرف ہے اس کی وینڈیز میں وینڈی میرر اور پروپر یہاں پہ خوبصورت بلیک وینڈی آپ کو دی گئی ہے ساتھ میں اس طرف یہ کموڈ ہے سو واشنوم کے سائز بھی کافی اچھے ہیں بیڈروم کی طرح اور ہر چیز کنسٹرکشن ٹوالٹی کی ہم آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں اس طرح کی یہ کنسٹرکشن ٹوالٹی ہے جس طرح اونر گلڈ گھر ہوتے ہیں اسی طرح کی یہ گھر ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو دکھا دوں یہاں پہ وینڈیشن کے لئے اوپر وہ وینڈوز دی گئی ہیں باقی بیڈروم وزٹ کریں گے دو بیڈروم رہا گئی ہیں ابھی ہم تین بیڈروم وزٹ کر چکے ہیں ایک بیڈروم سامنے ہیں ایک اس طرف ہے سو پہلے یہ بھلا آپ کو دکھا دیتے ہیں آدم اور سین سائز ہے اس بیڈروم کا بھی اور وینڈوز سامنے دی گئی ہیں لائٹ اچھی آپ کے گھر میں آ رہی ہے اور یہ ساری زندگی کے لئے یہاں سے اوپر رہے گا بلکل ساتھ گھر نہیں ہے کیونکہ پیچھے جو آپ کو میں نے لائنڈ دکھائی ہے جو کہ آپ کی سائیڈووپ سے پیچھے سپیس ہے میں ویڈیو بھی اٹیس کر دوں گا وہ آپ دیکھ سکیں گے وہ اس طرف آتی ہے تو آپ کا یہاں پہ یہ ویو بلوگ نہیں ہوگا سینگ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سائز کے مناسب سائز کے بڑے کمرے ہیں ساتھ اس کی وارڈروپ آپ دیکھیں تو وارڈروپ کی تو کیا ہی بات ہے پروپر ڈیزائن وارڈروپ ساس میں گلاس فرنٹ بھی آپ کو دیئے گئے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی اور بھی انہیس کرتے ہیں اور ڈریسنگ کے لیے لیڈیز کے لیے سپیشل یہاں پہ ڈریسنگ ڈیزائن کیا گیا ہے وارڈ لائٹ یہاں پہ یوز کی گئی ہے جو کہ اور بھی خوبصورت لگ رہی ہے آگے یہاں سے ہم بڑھیں گے تو بھائی یہ ہے آپ کا ویلیٹی سیٹ اپ خوبصورت ویلیٹی کمپلیٹلی سپریٹ شاور کیبن یہاں پہ ہے آپ کا کموڈ گری خوبصورت تائر جو کہ نیچے سے اوپر تک یوز کی گیا ہے اگزاست پروپر لگا ہوا ہے اور پرٹیکیلیٹی کے لیے آس سے یہ پرفیکٹ واش ہوم ہے جو کہ پروپر ڈرین کے لیے آپ کا جو شاور کے آریا ڈاؤن ہے تاکہ آپ کا پورا جو واش ہوم ہے وہ گھیلانہ ہو اور اچھی برینڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے کوالٹی وائز کمپرو وائز نہیں کیا گیا جنلی سے ابھی ہم وزٹ کریں گے اس گھر کا لاسٹ بیڈروم جو کہ کچن کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی پھر آپ کو وہ سامنے سٹڈی ایریہ ہے وہ بھی دکھائیں گے اور یہاں پہ ہے اس گھر کا لاسٹ بیڈروم سائیز اب چاہتے ہیں سارے بیڈروم بڑی سی وینڈو جس میں پروپر یہاں پہ سٹیفٹی گیل ہے وارٹر کو لیڈر سے سپیس بھی گئی ہے یہ آپ دیکھیں کافی سپیس ہے یہاں پہ اور ساتھ اس کے سامنے اٹیچ وارسو ہے جس میں وینڈی اور آپ کا شاور کیابن پروپر سپرٹ ہے اور کیا خوبصورت ٹائل یہاں پہ ہی اس کی گئی ہے اس کی فیلنگ جو ہے توڑی دار رکھی گئی ہے داکہ بڑا پیارا لگے یہ لائٹ اور دار کا کمیشن سامنے آپ کی وینڈی اور یہاں پہ ہے آپ کا پوٹا کا ایک بڑا ہی پیارا کموڈ اور یہاں پہ یہ آپ کا شاور چیک کر سکتے ہیں آپ بہترین ہیں اگر آپ بڑے شاور ہیڈ پسند کرتے ہیں تو بھئی یہ پانچ منٹ کا گانہ بڑا شاور ہیڈ لگا دیں اوپر پریشر موٹر لگا دیں لیکن یہ سیف رہتے ہیں یہ کبھی بند نہیں ہوتے اکثر بڑے شاور ہیڈ بند ہو جاتے ہیں یہاں سے آگے بڑے گئے تو یہ ہے سامنے اس کا سٹیڈی آریہ اور یہ کچن ہے یہ ہم بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں کچن بھی بہت خوبصورت ہے سو یہ سٹیڈی آریہ پروپر آپ کو دیا گیا اس کو آپ پریئر آریہ بنا سکتے ہیں اپنا آفیس بنا سکتے ہیں آپ اس کو یوز کریں اپنے استعمال کے لحاظ جو آپ کی ضرورت ہے جلدی سے آگے بڑے تو یہ اس طرف بھی کافی سپیس ہے اطلاق کافی سپیس ہے یہ ساکھ میں بیلکنی ہے سو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں ابھی آپ کو وزنگ دوات ہے اس کا کچن سو فرس کور پہ بھی پروپر پریکٹیکل کچن آپ کو دیا گیا ہے اس طرف ہم موف کریں گے تو یہ ہے آپ کا کچن اس میں آپ کو وائٹ کیابنٹس دیئے گئے ہیں بڑے ہی پیارے لگریں اس کے ساتھ بلیک ہینڈل ہے آپ کا بڑا منیمال ساتھ ساتھ میں سٹوو اگزافٹ اس طرف آپ کی مائکرو ویو وہ رون ہے بیلٹن میں اور سامنے سنگ کے سامنے ایک وینڈو اور پروپر اگزافٹ دیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ جو بھی برطن دھو رہے ہیں وہ گرمی سے تھوڑا سا بچ سکے آگے اس طرف یہ سینگیچر دا آپ کا سٹوو ہے اس کے اوپر آپ کا اگزافٹ ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پروپر کٹلی کے لیے ایریج میٹ دیا گیا ہے سو بڑا ہی پیارا آپ کا یہ کچن ہے پریکٹیکل یہاں پہ آئے گی آپ کی ڈبل ڈو فریج جس کے ساتھ وہ نیچے پوائنٹ دیا گیا فریج کے لیے سو یہ تھا یہ سترہ مللہ کے کورنر گھر جس میں پانچ بینٹو ڈرائنگ اینڈ ڈائنگ کے لیدہ سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سٹیڈی اریا بھی دیا گیا ہے دو فلور پریکٹیکل ہیں ڈیزائن بھی بڑا پیارا ہے کمپلیٹ فیڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ نے ساری ریٹیلز اس کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی نہیں آئی تو آپ مجھے وارس ایپ پہ مزید پوچھ سکتے ہیں اور آسکنگ پرائیس پانچ کروڑ پچامی لاکھ ہے جو کس طرح کے گھر کے لیے یہ پڑی بناسی پرائیس ہے لیکن سٹل نیگوشی بھلا ہے تانکیو